اسلام علیکم یا علی مدد آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل فروغِ ازا کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ازاداری کی ویڈیوز ملتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فاکس سلقصہ سالا اللہم یتفکرون صدق اللہ علیہ العزیب صلوات بر محمد و اہل بیت محمد اللہ الرحمن الرحمن الرحیم عزیزانِ گرامی قدر سورہِ مبارکہ آراف دی ایک آیتِ مجیدہ دا آخری جسام ہے جناب جسام نے پڑھندہ شرف حاصل کیتا ہے اس آیتِ مجیدہ اچھا اللہ وعدہ اللہ شریک نے قرآنِ حکیم دے نازل کرندہ سبب بیان فرمایا اللہ وعدہ اللہ شریک نے قرآنِ حکیم دے نزول دی وجہ بیان فرمائی کہ اساں قلبِ رسولِ اتحر تے قرآنِ حکیم نکیوں نازل کیتا اس آیتِ مجیدہ اچھا خالق نے قرآن دے نازل ہونڈا مقصد بیان فرمایا میرے محترم سامین قرآنِ حکیم دا گھار چھ رکھنا باعثِ برکت ہے گڑی چھ رکھنا باعثِ برکت ہے جے بچ قرآن دا رکھنا باعثِ برکت ہے مقبرتِ پڑھنا باعثِ برکت ہے انکولتے دسونے تے پڑھنا باعثِ برکت ہے قرآن نو صرف کھول کے ویکھنا باعثِ برکت ہے اور قرآن حکیم دی تلاوت باعث برکت ہے قرآن حکیم دا حفظ کرنا باعث برکت ہے اس ساری چیزیں باعث برکت ہیں باعث مقصد نہیں اس تمام چیزیں باعث برکت ہیں باعث مقصد نہیں جو مقصد ہے قرآن دا وہ اس آیت مجیدہ خالق نے بیان فرمائے میرے محترم سامین کسے کو انتہائی قیمتی چیز نہیں موجود ہوئے اگر وہ بندہ اوہ مقصد تو واقف نہیں تو اوہ فائدہ اصل نہیں کر سکے گا جیڑے اوہ خالق نے اوہ دے وچ رکھے انتہائی قیمتی چیز نہیں ہوئے اگر کسے بندے کو ایک لکھ روپیدہ مبائل ہوئے لیکن انہوں پتہ ہی نہ ہوئے کس مقصد واسطے بنایا گیا ہے تو میرا خیال ہے وہ ویسے اٹھا اور شہر واسطے وہ خات سکتا ہے کہ ہم میرے کوئی مبائل ہے تو بار بار لوکان دے سامنے رکھ سکتا ہے کہ میرے کوئی اڈا مہنگا مبائل ہے لیکن اوہ فائدہ اصل نہیں کر سکتا جیڑے فائدہ ہوئے بنانوالے نے اوہ دے وچ رکھیں یقین کرو کہ قرآن ہر گھر موجود ہے بندے اوہ فائدہ اصل نہیں کر سکے جیڑے اللہ نے اوہ دے وچ رکھے مہربانی جانا خالق نے قرآن موجود قرآن ہر گھر موجود ہے لیکن بندے ہیں تو کلوں کام کے لئے ہیں بندے ہیں انہوں کبران تے پڑے ہیں بندے ہیں انہوں کلان تے پڑے ہیں بندے ہیں انہوں دسویں تے پڑے ہیں بندے ہیں انہوں تراویان تے پڑے ہیں لیکن افسوس ہے کہتے مقصد تو بندے واقف نہیں ہو سکے خالق نے اس آیت مجیدہ چیرشاد فرمایا فقصو سلقسسا لعلہم یتفکرون میرے حبیب یہ جو قصے ہم نے نازل کیے ہیں یہ پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سنائیے لوگوں تک پہنچائیے ان قصوں کی قصہ خانی کیجئے پڑھ کے سنائیے لوگوں کو یہ قصے کیوں اگے اللہ فرماندہ اللہ ہم یتفکرون تاکہ یہ بندے فکر کریں ادھا مطلب قرآن حفظ واسطے نازل نہیں ہویا فکر واسطے نازل مہربانی جلا شکریہ ہاں میں فیرز کر رہا ہوں حفظ کرنا باعث سے برکت ہے تھوڑا جا میزو کی کھو حفظ کرنا باعث سے برکت ہے فکر کرنا باعث سے مقصد ہے حفظ کرنا مشکل ہے فکر کرنا آسان ہے حفظ کرنا تے ٹائم زیادہ لگتا ہے فکر کرنا تے ٹائم تھوڑا لگتا ہے حفظ واسطے کارش اڑنا پہن دے فکر کر بھائی کبھی ہو سکتی حفظ واسطے بندے نو بار بار قرآن دورانا پہن دے پھر وہ حفظ رہیدہ ہے چونکہ اسی آفز نہیں سانوے احساس نہیں جڑا بندہ حفظ کر دا ہے بڑا مشکل کام ہے پورے قرآن محفظ کرنا پھر ہر روز وہ جی منزل کرنا ہے انہوں ذہن چھے رکھنا اور دھورانا تاکہ میں نو پولنا جائے ادھا مطلب محنت طلب حفظ کرنا توجہ طلب فکر کرنا میں دوبارہ عرز کر دینا دوبارہ عرز کر دینا میں ارز کر رہاں حفظ کرنا محنت طلب فکر کرنا توجہ طلب حفظ کرنا محنت طلب فکر کرنا توجہ طلب حفظ تے سال لگ دینے فکر تے لمحے لگ دینے لیکن خالق نے انہا سالہ نہ لو انہا لمحے انہوں افضل قرار دیتے ہیں یعنی سال لگن تو حفظ ہوندہ ہے لمحے لگن میرے عزیزوں تو فکر ہوندہ ہے اللہ نے سالہ تے فوقیت دیتی ہے اس لمحے نو جس لمحے قرآن تے فکر کیتا جائے میرے عزیزوں میں ایک جملے وچپو پورے مجمدی توجہ واصل کر لینی ہے تشریف رکھو جی فکر اور حفظ جفر کے پھر کہنے ہاں حفظ سعادت فکر مقصد بروز ماشراللہ اس سوال کے ساتھ نہیں کرے گا کہ تو قرآن نے حفظ کیوں نہیں کیتا اے ضرور پوچھے گا تو قرآن تے فکر کیوں نے کمزہ شکریہ خالق چونکہ چونکہ سوال ہوندہ واجب تے واجب تے سوال ہوندہ جدا سوال ہوئے گا وہ واجب ہے ہر واجب دا سوال ہوئے گا جنہی چیز واجب نہیں نوافل دا سوال نہیں ہوئے گا نمازے واجب دا سوال ہوئے گا نوافل دا سوال نہیں ہوئے گا جتنے بھی نفل پڑھو سواب ہوئے گا سوال نہیں ہوئے گا سوال واجب تے ہوئے گا حیفظ حیفظ برکت ہے واجب نہیں قرآن تے فکر کرنا واجب ہے اور انہوں نے فرق دست دیاں میرا خیال ہے کہ تو انہوں زیادہ نہ تڑ پاماں لمبی گفتگو نہ کرناں جلدی تو اڑتاں کو پہنچا دیاں حیفظ تے فکر چکی فرق ہے میرے سرم نے قرآن رکھے ہیں میرے دوے ہاتھ قرآن تے ہیں میرے پورے اپنے مطالعہ تو بعد اگل کر رہے ہیں قرآن نو حفظ کرنا والا یزید دیبیت کر سکتا ہے قرآن نو فکر کرنا والا یزید مولا پانو آبا آبا شاید جینا قرآن نو حفظ کرنا والا